پاکستان میں آٹو ڈیسیبل سرنج کی آگاہی کے بارے میں پریس کانفرنس کا نکات کیا گیا جس میں ماہرین نے بتایا کہ یہ سرنج ایک بار استعمال کے بعد لوگ ہو جاتی ہے اور اس سے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کراچی میں ایڈ سمیت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ڈیسیبل سرنج سے مطالق آگاہی تیز کر دی گئی کراچی پریس کلپ میں ہونے والی پریس کانفرنس میں شفا میڈیکل ڈیوائسز کے سیئی او سید عمر احمد انفیکشن کنٹرول سوسائیڈی پاکستان کے صدر ڈاکٹر رفیق خانانی ایچ ایوی پروگرام سن کے سابق سربراہ ڈاکٹر شریف علی شاہ اور پاکستان میڈیکل ایسیشن کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد شامل تھے ماہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال ہونے سے ایرز اور ہیپیٹائیڈس کا مرس تیجی سے پھیل رہا ہے چیف ایگزیکٹیف آفیسر سیندھ ہیلک کیئر کمیشن ڈاکٹر ایسن قوی صدیقی کا کہنا تھا کہ آٹو ڈیسیبل سرنج صرف ایک بار استعمال ہو سکے گی اس کے بعد لوگ ہو جائے گی ایسی سرنج جو کہ آٹو ڈیسیبل کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد دوبارہ استعمال نہ ہو سکے اس کے بارے میں ہم چاہ رہے تھے کہ میڈیا کو ہم اپنے پرسپیکٹیف بتائیں میرا کوئی کمیشن انٹریسٹ نہیں ہے میں تو ایک ریگولیٹر ہوں لیکن جو دوسرے حضرات تھے جو اس میں شامل تھے جو اس میں ڈاکٹر شرف علی شاہ صاحب تھے کسر سجاد تھے رفیق کھانانی تھے یہ ایک انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی ہے پاکستان کی جس میں کہ انفیکشن کو جس طرح بھی کنٹرل کیا جائے اس کے بارے میں جو بھی انیشیٹیف ہم لیتے ہیں اس کے بارے میں پریس کو آگاہ کیا جائے شفا میڈیکل ڈیوائسز کے سیئی او سید عمر احمد کا کہنا ہے کہ پھر چانوے فیصل سرنج چین سے بن کر آ رہی ہے جانتا کہ امپورٹ کی بات ہے تو سب سے بڑی مارکٹ جو ہے اس کی مینفیکشنگ بیس جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہے تو آرموست نائنٹی فائی پرسنٹ آر کامنگ پرم چائنہ جو امپورٹڈ ہیں حکومت پاکستان نے دوہزار انیس کے آخر میں آٹو ڈیسیبل سرنج کو پاکستان میں مطالف کرانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن سوہ دو سال گزرنے کی باوجود اس کا مکمل استعمال ممکن نہیں ہو سکا کیمیرمنٹ ساجد علی کے ساتھ واجد رضا اسوہانی آپ کو پر آئے راستے چلیں گے سلطان خواجہ قریب نواز کی اکرا